ناظرین یہ واقعہ بندہ زیاء موین الحسن شاہ موین زیاء شرازی جھنگ سے بیان فرماتی ہیں کہتے ہیں کہ ویسے تو میں نے یہ بات مختلف پیر بھائیوں سے سنی زہری پردہ حضور امیر شریعت غریب نوار رضی اللہ عنہ لیکن مجھے ایک پیر بھائی نے مسجد سیال شریع میں یہ واقعہ سنایا وہ شخص کہتا ہے کہ جب حضور امیر شریعت حضر خواجہ حمید الدین سیالوی رضی اللہ عنہ بیمار تھے اللہ اور ہاسپتال میں داخل تھے مجھے پتا چلا تو کبھی میں اپنے گھر سے بے چینی کے علم میں اڈے کی طرف جاتا اور کبھی ڈاتا غریب نوار رضی اللہ عنہ کی طرف جانے کا ارادہ کرتا اور کبھی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ کی طرف جا کر حضور امیر شریعت رضی اللہ عنہ کی سیعت مبارکہ کے لئے دعا کرتا خیر وہ کہتا ہے کہ آخر میں کہیں نہ جا سکا اس رات میں سردہ حالت میں آ کر سو گیا اور رات کو ہی مجھے زیارت حضور امیر شریعت غریب نوار رضی اللہ عنہ ہو ہوئی میں گڑ گڑا کے رونے لگا حضور امیر شریعت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں روتے ہو میں نے ارض کی کہ حضور کہیں آپ ہم سے بچھڑ نہ جائیں تو حضور نے فرمایا کہ جب مخلوق خدا میرے لئے سکھ سیر دراہ زمری کے لئے دعا کر رہی ہے بارگاہ خدا وندی میں تو ضرور اللہ پاک ان کی دعا قبول فرمائے گا اور پرشان نہ ہو جب جاؤں گا تم کو بتا کے جاؤں گا مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ شخص حضور امیر شریعت غریب نوار رضی اللہ عنہ سے بے پایا محبت کرنے والا تھا اور حضور امیر شریعت غریب نوار رضی اللہ عنہ آپ نے بھی خاص اور کمال مربانی فرمائی یہ جملہ ارشاد فرماتی اور ایسا ہی ہوا جب زہری پردہ حضور امیر شریعت غریب نوار رضی اللہ عنہ نے کیا تو ٹھیک ایک گھنٹے پہلے اس شخص کو اپنی زیارت کروائی اور فرمایا کہ اب ہم جا رہی ہیں لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میں ہاتھ باندے چپ چاپ کھڑا رہا اور حضور کی ہاں میں ہاں ملا دی گھنٹے بعد خبر غم آ گئی کہ حضور امیر شریعت حضرت خاجہ حمید الدین سیالوی رضی اللہ عنہ سہری پردہ فرما کے ہیں اور ہمیں چھوڑ کر چلے کے ہیں